السلام علیکم دوستو کیا حال ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم نے جو سبجیکٹ سلیکٹ کیا ہے وہ ہے زیتون تو زیتون کی آج ہم فوائد کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم بیان کریں گے کہ زیتون جو ہے وہ ایک درخت ہے جس کا پھل زیتونہ کہلاتا ہے اس پھل سے جو تیل حاصل کیا جاتا ہے اسے روگن زیتون کہا جاتا ہے زیتون اور روگن زیتون کے بے شمار فوائد ہیں زیتون کا قرآن اور احادیث میں بھی ذکر ہے اور بعض حوالوں سے اسے ستر بیماریوں کے لیے شافی قرار دیا گیا ہے لیکن آج ہم زیتون کے پچیس فوائد بیان کریں گے تو چلیئے ان فوائد کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں نمبر ایک روگن زیتون سب سے زیادہ پیٹ کے امراض کے لیے مفید ہے نمبر دو یہ بدن کو گرم کرتا ہے پتھری کو توڑ کر نکالتا ہے اور قبض کشا بھی ہے نمبر تین میدے کے افعال کو درست کر کے روگن زیتون بھوک بڑھاتا ہے اور آنتوں میں پڑے سدے بھی کھول دیتا ہے نمبر چار پتھے کی پتھری بھی روگن زیتون کے استعمال سے ٹوٹ کر خارج ہو جاتی ہے نمبر پانچ زیتون کا تیل اگر تھوڑی مقدار میں دودھ کے ساتھ ملا کر پیئیں تو اس سے بتدریج السر سے مکمل طور پر نجات مل جاتی ہے اور میدے کی تہذابیت بھی ختم ہو جاتی ہے نمبر چھے دائمی اور پرانے قبض کو ختم کرنے کے لیے ایک تولہ روگن زیتون کو جوہ کے گرم پانی میں ڈال کر پیئیں تو دو تین دن کے اندر قبض سے نجات مل جاتی ہے نمبر سات پیٹ کے اندر اگر فاسد مادے پیدا ہو چکے ہوں یا پیٹ میں کوئی زہریلی چیز چلی جائے تو اس کا اثر زائل کرنے کے لیے زیتون کا تیل ہی سب سے مؤثر اور اکسیر تریاک ہوگا نمبر آٹھ زیتون کے تیل کو کسی نہ کسی صورت میں جو لوگ کھاتے رہتے ہیں وہ کبھی آنتوں اور پیٹ کے سرطان کا شکار نہیں ہو سکتے نمبر نو ہر روز تین آنس روگن زیتون براہ راست یا دودھ میں ملا کر پینے سے تپدک جیسے موزی مرض کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے اگر یہ عمل دو ماہ تک کرتے رہیں تو اس مرض سے مستقل طور پر بھی نجات مل جاتی ہے نمبر دس روگن زیتون دمہ کے مرض سے بچانے میں بھی کافی مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے لیے شہد اور زیتون کے تیل کو برابر وزن کے ساتھ گرم پانی میں ملا کر پینا چاہیے اس سے نہ صرف دمہ بلکہ نزلہ زکام اور خانسی بھی مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہے نمبر گیارہ زیتون کا تیل پسینہ خارج کرنے کا موجب بنتا ہے نمبر بارہ جسمانی آزا کو قوت اور توانائی بخشتا ہے نمبر تیرہ زیتون کے تیل کو جلد کی متعدد بیماریوں کے علاج کے لیے مجرد حالت میں یا مرہم میں شامل کر کے اکسیر بنایا جا سکتا ہے یہ جلد کے تمام بیرونی عوارض میں مفید ہوتا ہے نمبر چودہ آگ سے جلنے سے بنے ہوئے زخموں پھوڑے، پھینسیوں اور عام زخم کے علاج کے لیے بھی زیتون کا تیل لگانا مفید ہے نمبر پندرہ زیتون کے تیل کی مسلسل مالش کرنے سے چیچک اور زخم کے داغ دبے ختم ہو جاتے ہیں نمبر سولہ آنکھوں کی کئی بیماریوں، سرخی و سوزش ختم کرنے کے لیے سلائی سے زیتون کا تیل آنکھ میں لگائیں تو افاقہ ہوتا ہے نمبر سترہ بالوں کو گرنے سے بچانے کے لیے سفید ہونے سے روکنے کے لیے ہر روز زیتون کا تیل بالوں میں لگانا سب سے بڑا اور موثر نسخہ ہے نمبر اٹھارہ زیتون کے تیل کی باقاعدہ مالش کرنے سے جوڑوں کا درد اور لنگڑی کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے نمبر انیس خواتین اپنے ہاتھوں، بازوں اور چہرے کو نکھارنے کے لیے زیتون کے تیل کی مالش کو معمول بنا لیں تو یہ جلد کے لیے نہائیت مفید ہوتا ہے نمبر بیس بچھو، شہد کی مکھی یا بھیڑ وغیرہ کے کاٹنے پر روگنے زیتون ملنے سے جلد ہی زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور درد سے نجات مل جاتی ہے نمبر اکیس موسم سرما میں روگنے زیتون استعمال کرنے سے بالوں سے خوشکی، سکری دور ہو جاتی ہے نمبر بائیس جو لوگ کھانے میں زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں وہ لا تعداد، عوارض اور بیماریوں سے بچے رہتے ہیں نمبر تیز حکمہ فرماتے ہیں کہ یہ روگنے زیتون میں خرگوش کا گوشت پکا کر کھانے سے اور تمہیں بانچپن ختم ہو سکتا ہے نمبر چوبیس کلونجی کو بھون کر زیتون کے تیل میں پیس کر مرہم بنا کر اگر پرانی خارش یا فنگس پر لگائیں تو اس سے چند دنوں میں افاقہ ہو سکتا ہے نمبر پچیس غرض یہ کہ زیتون میں پکے ہوئے پکوان ذائقے میں منفرد ہوتے ہیں اور میدے پر بھی گران نہیں گزرتے اور زیتون کا تیل صحت اور تندرستی پر مصبت اثرات مرتب کرتا ہے تو ناظرین یہ تھے آج زیتون کے پچیس فوائد جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے امید ہے کہ آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے تو سبسکرائب بھی کرتے جائے گا بہت مہربانے شکریہ السلام علیکم